نوٹ بندی کے فیصلے کے سو دن بعد بھی لٹین زون اور ڈلی کے دل کنار پلیس کے الگ الگ بینکوں کے ایٹی ایم پوری طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں کہیں ایٹی ایم خراب ہے تو کہیں ایٹی ایم مشین میں کیش نہیں ہے ہائی پروفائل لٹین زون اور کنار پلیس کے ایسے ہی بینکوں کے ایٹی ایم کا ریالٹی چیک میں کیا کچھ سامنے آیا وہ بھی دیکھیں نوٹ بندی کے فیصلے کے بعد سو دن پورے ہونے کے بعد دلی کے ہائی پروفائل علاقے لٹین زون اور دلی کا دل مانے جانے والے کنار پلیس میں کیا حال ہے ایٹی ایم کا یہ پڑتال ہم کریں گے اور اس کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایٹی ایم میں اب لوگوں کو کتنی مشکلے ہو رہی ہیں کیا ان کی تمام مشکلے سلج گئی ہیں اس وقت ہم سلسط بھون پریسر سے چند قدموں کی دوری پر ایس بی آئی ریل بھون کی ساخہ پر موجود ہیں یہاں دو ایٹی ایم ہیں ایک ایٹی ایم میں پیسہ جمع ہو رہا ہے جبکہ دوسرے میں پیسہ نکل رہا ہے پیسہ نکالنے کے لیے لوگ کچھ دیر پہلے تک یہاں پیسہ نکل رہا تھا لیکن فیلال کچھ تکنی کی دکت آئی ہے مشین کام نہیں کر رہی ہے کیا ابھی اس وقت ہم ریل بھون گول چکر کے رفی مارک کے ایس بی آئی ایٹی ایم اس کے بوت کے بہار ہے یہ ایٹی ایم بھی کام نہیں کر رہا ہے کل سے اس ایٹی ایم میں پیسہ نہیں ہے یہ بتایا جا رہا ہے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اس امید کے ساتھ کے پیسہ نکلے گا لیکن نا امید ہو کر لوٹ رہے ہیں آپ پیسہ نہیں ہے نہیں ہے پیسہ نہیں ہے کل بھی آئے تھا کل بھی ختم ہو چکا تھا اب آئے ہیں صبح صبح آگے ڈھوٹی بھی نہیں گئے چینسپورٹ کلب میں کام کرتے ہیں سیدھے ادھر ہی آئے پیسہ نکالنے کے لیے چپانی کے لیے اب ہے ہی نہیں تو اب نراز ہو کے پھر کئی دوسری کے جائیں گے وقت ہو گیا ہے قریب ساڑھے بارے بجے کا اور اس وقت ہم پہنچے ہیں پریس کلب آف اینڈیا کے باہر موجود سینٹرل بینک آف اینڈیا کے ایٹی ایم میں یہاں کیا حال ہے یہ جانری کی کوشش کرنے کے لیے آئے ہیں ہم اور یہاں سے کیس موجود ہے اندر نہیں نو کیس بند ہے گاڑ بغیر ہے بھی نہیں گاڑ ہے چٹ لگی ہے نو کیس اس وقت ہم موجود ہیں اس کے ایٹی بینک کو پٹیالا ساستری بھون کی ساکھا کے باہر یہ ایٹی ایم لگا ہوا ہے کیا کام کر رہا ہے دو ایٹی ایم ہیں یہاں پر اور لوگ بھی موجود ہیں پیسہ نکالنے کے لیے آئے ہیں ساستری بھون کے ایٹی ایم ہے یہ اور جو اسٹیٹ بینک کو پٹیالا ساستری بھون کی شاکھا ہے دو ایٹی ایم دونوں بند ہیں اس وقت ہمیں یوکو بینک کے سنسد مارکی شاکھا پر یہ ایٹی ایم یہاں پر کام کر رہا ہے لوگ کیس نکالنے کے لیے یہاں پر آیا ہوئے ہیں حالانکہ اندر بھیڑ دکھائی دے رہی ہے لوگ کتار میں لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ کیس نکالنے کے بعد یہاں سے روانہ بھی ہو چکے ہیں آپ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں کیس نکال رہا ہے ہاں کیس تو نکال رہا دکھت کیا آ رہی ہے دکھت یہ کہ بڑے نوٹ ہیں اور باقی ادھر جتنے بھی ایٹی ایم ہیں ایس بی آئی بینک کو بڑو دا پی این بی کسی میں بھی کیس نہیں ہے یہ ایٹی ایم کام کر رہا ہے اور یہ کیا کام کرتا رہتا ہے پہلے آئے ہیں آپ نہیں فرسٹ ایم آ رہے ہیں یہاں پہ صرف دوہزار کے نوٹ بتا رہے ہیں باقی چھوٹے نوٹس نہیں ہیں آس پاس کی ساری جتنی سو ایٹی ایم سوں کی سب بند ہے کسی میں کیش نہیں ہے یوکو بینک کا یہ ایٹی ایم اور یہاں پر یہ کام تو کر رہا ہے لیکن لوگوں کو چھوٹے نوٹ نہیں مل رہے ہیں بڑے نوٹ موجود ہیں اور یہ ایٹی ایم کام کرتا ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں لوگ کہ کچھ تکنیکی دکھتیں بھی آئی ہیں دیری ہو رہی ہیں لیکن باوجود اس کے سنسد مارک کے یوکو بینک کے ساکھا میں ایٹی ایم کام کرتا ملا اس وقت ہم سنسد مارک کے پنجاب نیشنل بینک کے ایٹی ایم کے بھاہر ہیں یہاں پر کیا حال ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ واپس روٹ رہے ہیں کیسے نکال لیا کیا نہیں ایٹی ایم نہیں چل رہا ایٹی ایم نہیں چل رہا آپ نے اس سے پہلے آس پاس ایٹی ایم کے ٹرائی بھی کیا ہے میں سیدھا یہیں آئی ہوں کیونکہ میرا ایکاؤنٹ نہیں پر ہے پی ایٹی ایم میں اب میں کہیں اور ٹرائی کروں گی تو اس سے پہلے بھی آئے پائے ہوں کہ کب سے یہ ایسی استیتی ہے یہ استیتی بیچ میں نارمل ہو گئی تھی آج پھر سے نئی ہے پیسے نوٹ بندی کے فیضلے کے سو دن اور ایٹی ایم کے کیا ہیں حال ہائی پروفائل لٹین جون اور دلی کے دل سی پی ایم میں یہ پڑتہ آلم کر رہے ہیں اس وقت ہمیں دلی کے دل کناٹ پلیس میں یہاں پر ایٹی ایم ہے اسٹیٹ بینک آف پیکنر ایٹ جائپور کا یہ ایٹی ایم کی شاکہ ہے اور یہ ایٹی ایم خراب ہے یہ بول لگا ہوا ہے یہ ایٹی ایم کام نہیں کر رہا ہے بند پڑا ہے دوسرا ایٹی ایم بھی بند ہے اور دونوں ایٹی ایم یہاں پر خراب دکھائے جا رہے ہیں بول لگا کر بقاعدہ یہ بتایا گیا ہے تاکہ لوگ یہاں آئے اور یہ پڑھ کر ان کو پتہ چل جائے کہ ایٹی ایم کام نہیں کر رہے ہیں سینٹرل بینک آف انڈیا کا ایٹی ایم یہ کناٹ پلیس کی شاکہ کا ایٹی ایم ہے یہ ایٹی ایم کام نہیں کر رہا ہے یہ جس ایٹی ایم آؤٹ آف سروس یہ بول لگا ہوا ہے not working کب سے کام نہیں کر رہے ہیں پیسے اس میں تھے کل آج سبی سے بریشار سے working نہیں کر رہے ہیں کناٹ پلیس کے تمام ایٹی ایم ہم نے کھنگالے ہیں بند ہیں کسی ایٹی ایم میں ایک انڈیا بینگ میں ہے وہ ہی چلتا رہتا ہے بس کناٹ پلیس کا بینک آف انڈیا اور یہاں پر کچھ ویدیشی بھی کناٹ پلیس وہاں پر کیا حال ہے ایٹی ایم کا یہ بتانے کی کوشش کی ہے اور زیادہ تر ایٹی ایم تقنی کی وجہ سے یا تو وہ کام نہیں کر رہے ہیں یا پھر کیش نہیں ہیں یہ حالات دیکھنے کو ملے ہیں کیمرمن ویدہ برک کے ساتھ پردیب کمار ٹوٹا لیونز ڈلی نوٹ بندی کے سو دن کے بعد بھی ہریانہ کے کئی پرمخ بینکوں کے ایٹی ایم خالی دیکھے یہاں اصلی سمسیہ ایٹی ایم میں کیش ڈالنی کی ہے کیونکہ بینکوں نے صرف دو ایجنسیوں کو ہی ایٹی ایم میں روپے ڈالنے کی ذمہ داری دی ہوئی ہے اور لوگ کے لیے یہی آؤٹسورسنگ کی نیتی ام مصیبت بن گئی ہے دیش میں نوٹ بندی کو لاغو ہوئے آج یہ قریب سو دن ہو چکے ہیں سو دن کے بعد ہم گراؤنڈ ریالٹی چیک کرنے نکلے کہ پانیپت کی کیا ستھیتی ہے پانیپت میں جی ٹی روڈ پر اور یہ موڈل ٹاؤن کا ایریا ہے بہت پوش کلونی ہے موڈل ٹاؤن آسند روڈ جی ٹی روڈ پر بھی جو مکھے برانچیں ہیں ان کے بھی کئی ایٹی ایم ابھی بند پڑے حالانکہ دو تین ایٹی ایم چالو بھی ہیں دس میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین ایٹی ایم کام کر رہے ہیں آپ کو کیا پریشانی ہوئی ایٹی ایم نہ چلنے سے میں نے جی ٹی روڈ پر تین ایٹی ایموں میں دیکھا کسی بھی ایٹی ایم میں کیس نہیں ہے اب اس سے میں راملال چوک پہ کھڑا ہوں یہاں بھی جو ہے آئی سی آئی بینک اس کے بعد آئی ڈی بی آئی بینک کسی بھی ایٹی ایم میں کیس نہیں ہے جس وجہ سے اب خالی جانا پڑ رہا ہے آج کے علاوہ بات کرنے پیچھلے دو چار پائن دن پہلے کیس تھی تھی بہت مشکل سے کبھی مل گیا تو مل گیا نہیں تو نہیں ملتا ہے پیسے پیسے بہت ہی ریئر چانس ہے کم ہی ملتا ہے پیسے کیس کی تلاش میں ایک اور سجن آئے ہیں آپ یہاں آئی سی آئی کے ایٹی ایم میں آئے ہو پیسے کیا ملے آپ کو میرا کارڈ کام نہیں کر رہا میں صبح نکال کے گئے ہوں پیسے مل گئے آپ کو کیا لگتا ہے آپ سو دن پورے ہو گئے ہیں سو دن پورے ہو گئے نوٹ بندی کو سو دن کے بعد بھی ایٹی ایم میں ستھی زیادہ نورمل نہیں ہوئی یہ تو مان جہاں ہم آئے ہیں ایچ ڈی ایف سی کا ایٹی ایم ہے ایچ ڈی ایف سی میں لوگ بتا رہے پیسے نہیں ہے پیسے کل ڈلے ایسر گیارہ بجے ختم ہوگا اور ابھی ڈالنے کے لیے نہیں آئے جیسے ہی ڈالنے گے پھر چال ہو ہو جائے گا ایٹی ایم میں کیس کی بھلے ہی کمی ہے لیکن پانیپت کی ایک پریشانی یہ ہے بینک کا دھیکاری بتاتے ہیں کہ پانیپت میں دو سو سولہ ایٹی ایم ہے لیکن وہ اجنسی جن کو ٹھیکا دیا گیا کیش ڈالنے کا وہ صرف دو اجنسی ہیں دو اجنسی کے جو لوگ ہیں وہ ان ایٹی ایم میں پیسہ ڈالتے ہیں پانیپت میں جبکہ دو سو سولہ ایٹی ایم ہے یہ بھی ایک تقنیکی سمجھے ہے جس سے بینک لگتار جوج رہے ہیں پانیپت میں جی ٹی روٹ کے علاوہ شہر کے کئی ایٹی ایم میں پیسہ نہیں ملا اور ستن پانیپت کے دس ایٹی ایم میں سے تین میں ہی پیسے نکل پا رہے ہیں ٹوٹل نیوز کے لیے پانیپت سے دیویندر کتھوریا کی ریپورٹ نوٹ بندی کے سو دن بعد چندگڑ اور پنچکولا میں اسططی سامانے ہو گئی ہے حالانکہ ایٹی ایم کی لائن میں رہے کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ ایٹی ایم سے چھوٹے نوٹ نہیں نکل رہے زیادہ تر دو ہزار کے نوٹ ہی مل رہے ہیں چندگڑ اور پنچکولا میں ایٹی ایم کی اسططی کا جائزہ لیا سموادہ تھا انیل کمان نے ہم یہاں چندگڑ این ایسی کے ایٹی ایم کے باہر کھڑے ہیں اور نوٹ بندی کے سو دن ہونے کے باد آج ایٹی ایم کی کیا شتیتی ہے اس سمیں میرے ساتھ لائن میں جو کسٹمر کھڑے ہیں ان سے جانتے ہیں ابھی بھی تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے پیسے نہیں نکل رہے ہیں ایٹی ایموں میں فرائیڈے کو گیا میں اس میں تین دن بعد کھولا منڈے کو کسی ایٹی ایم میں پٹیالا بینک میں کینرا بینک میں سمیں ایٹی ایم میں پیسے نہیں 5500 نوٹ تو بلکل بھی نہیں مل رہے جی کل میں پیسے نکالنے آیا 5-4-5 نکالنے ہیں 2000 کا ایک نوٹ نکلے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایٹی ایم کے اندر کی شتیتی کیا ہے دیکھتے ہیں کہ ایٹی ایم میں پیسے نکلتے ہیں یا نہیں اس سمیں کسٹمر جو ہے ایٹی ایم مسین سے پیسے نکلوا رہے ہیں ابھی چیک ہو جائے گا جو بھار کھڑے اروپ لگا رہے ہیں ان کے اروپ کتنے سچ ہیں یہ تھے ایٹی ایم سے پیسے نکلوا نے آئے ان سے جانتے ہیں کہ اب ایٹی ایم کی شتیتی کیا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ پیسے نکل رہے ہیں اب ان کو کوئی دکھت تو نہیں آ رہی ان کے اداز گپتا ایٹی ایم بہت اچھا کام کر رہا ہے ایٹی ایم میں کوئی دیکھتے نہیں ہے اب پہلے سے کئی کنڈیشن کافی صدری ہے ہم یہاں پنچکولا سیکٹر سولہ انہیل کمار ٹوٹل نیو چینڈی گھر چلی اب رکھتیں چھوٹے سے بریک کے لیے خبریں لگا تار جا رہی ہیں موسیقی